ہلو ڈیئر ویلکم بیک ٹو ایک چینل میں پونم آپ کا ساغت کرتی ہوں سپریچولٹی ایک ڈیوائن مارک 1111 میں تو آج کا ویڈیو پورا رہے گا فور فور کی انرجی پہ جو ہمارا آنے والا ہے پورٹل اس کے بارے میں مجھے آپ کے ساتھ بات کرنے ہیں یہ پورٹل ہمارے لئے کس طرح کی انرجی لائیا ہے یا ہم کس طرح کی انرجی فیل کریں گے اس ٹائم آپ کیا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد مجھے آپ کے ساتھ کچھ ڈاؤنلوڈز جو مجھے ہوئے ہیں وہ بھی میں شیئر کروں گی پلیز اگنور کرنا اگر آپ کو کوئی نوائز آئے کیونکہ میں باہر ہوں میں ٹرائول کر رہی ہوں اس کے وجہ سے میرا ویڈیو ڈالنا نہیں ہو رہا ہے تو اگر آپ نیو ہیں تو میں چینل کو سبسکرائب کر دینا اور اگر آپ مجھے جڑنا چاہتے ہیں تو ٹیلیگرام کا لنک بھی میں نے دے دیا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے لوگ اس پورٹل کی انرجی کو پہلے سے ہی فیل کر رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے بہت سارے کارمک سرفس آ رہے ہوں گے بہت زیادہ آپ کے جو سلمٹ ہے وہ بھی کارمک کے طرح آپ کے ساتھ ویبار کر رہے ہوں گے یا پھر آپ کو لگ رہا ہوں گا کہ بہت سارے پرابلم آپ کے اور آپ کے دیوائن مسکلین کے بیچ آ رہے ہیں آپ کو کبھی کبھی ہیوی انرجی لگ رہے ہوں گی آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہوں گی آپ کا من نہیں لگ رہا ہوں گا بہت ساری چیزیں یا باڈی پین یا کچھ بھی بہت سارا کی انرجیاں فیل کر رہے ہوں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہر ایک پورٹل ہمارے لیے خاص ہوتا ہے ہم جو ٹوین ہوتے ہیں ہم جو سپیریچل لوگ ہوتے ہیں ہم بہت جلدی کسی بھی انرجی کو پک کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارا جو اورہ ہوتا ہے وہ پاورفل ہوتا ہے سینسٹی ہوتا ہے نارمن لوگوں کی کمپیریزن میں تو اگر اس طرح کی انرجیاں فیل کر رہے ہوں گے تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا شپٹ لے کے آیا ہے فور فور کا جو پورٹل ہے اس کا میننگ میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی اس طرح کی انرجیاں فیل کریں گے اور ڈاؤن لوڈز بھی بتاؤں گی جو مجھے ہوئے ہیں آپ کے لئے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ جو فور فور کا پورٹل ہے ایک بہت بڑا دوروے ہے جو ہمیں ایک نیو ارث میں لے جا رہا ہے اس لئے میں نے بولا ہے کہ یہ ہم سب کے لئے ایک نیو انرجی لے کے آیا ہے بہت سارے لوگ اس ٹائم سے ایک نیو انرجی کو نیو بگننگ کو اپنے لائف میں فیل کریں گے چاہے آپ ٹوین جرنی میں دیکھ لیجے چاہے آپ اپنے 3D لائف میں دیکھ لیجے چاہے آپ اپنے انرجی لیول پر دیکھ لیجے آپ کو ہر طرح کی انرجی فیل ہوں گی تو اس ٹائم اگر آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کی انرجی ہو رہی ہے تو محض ایک سنجک بلکل نہیں ہے کوئی کسی بھی پرکار کا کوئی انسیڈنس بلکل نہیں ہے ایک میننگ ہے ہر ایک چیز کا ایک میننگ ہے ہر ایک انرجی کا اس ٹائم میننگ ہے تو آپ کو آویرنیس میں رہنا ہوں گا تو ایک طرح سے یہ جو فور فور پورٹل ہے یہ ہمارے لئے بہت بڑا سپیریچل گیٹوے ہے جو ہمارے لئے کھل رہا ہے کہ ہمیں اپنے آپ پر ٹرسٹ کرنا ہے اور سپیشلی اپنے انتر آواز پر اپنی سول پر اپنے انر وائس پر جسے ہم انٹیوشن بھی کہتے ہیں اس پر ہمیں بھروسہ کرنا ہے اس پر ہمیں ٹرسٹ کرنا ہے ایک طرح سے ہمارے اندر کی آواز ہمارے بھگوان کی آواز ہوتی ہے تو ہمیں ہمارے بھگوان پر ٹرسٹ کرنا ہے اور وہ بھی بلائنڈ فیت تو جو آپ کے اندر جو بھی old ہے جو بھی پرانا ہے جو آپ کا جو بھی belief system آپ نے جو بنایا ہے اسے آپ کو چھوڑنا ہوں گا جب تک آپ اسے نہیں چھوڑیں گے تب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے آپ اپنے آپ کے لئے step نہیں لے پائیں گے اور یہی آپ کو four four portal بتاتا ہے کہ آپ کو اسے جانی دینا ہے ایک strongly یہ آپ کو portal یہی سکھائیں گا بھلے ہی اس کو چھوڑنے کے لئے آپ کو بہت سارے struggle کرنی پڑیں گی لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی struggle آتی ہے تو اس کے بعد success بالکل آتا ہے اور شاید تب تک آپ اپنی mission کے اور قریب نہیں آئیں گے یا پھر بولو آپ اپنی union کے اور قریب نہیں آئیں گے یہ جو four four portal ہے آپ کو یہی بتاتا ہے کہ آپ کے لئے ایک new earth ایک نئی energy ایک new beginning یا new spiritual beginning ٹھیک ہے ایک نیا راستہ یہ آپ کے لئے کھلا ہو چکا ہے یا آپ اس کی energy four four کی دن سے ہی محسوس کریں گے بہت سارے لوگ تو آج سے ہی محسوس کر رہے ہیں تو آپ کے لئے سب کچھ نیا ہونے والا ہے اس لئے جو old آپ کا belief system ہے اس کو آپ کو توڑ دینا ہے بس آپ کو اپنی لئے آگے بڑھنا ہے اپنی لئے step لینا ہے جب آپ action لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے من من میں ڈاؤٹ آئے اپنے لئے یا اپنے ٹوین کے لئے اپنے جرنی کے لئے یا اپنے mission کے لئے یا اپنے soul purpose کے لئے ہو سکتا ہے آپ کے من میں بہت سارے ڈاؤٹ آئے بہت سارے problem آئے لیکن آپ کو اپنے لئے step لینا ہے یہی angel آپ کو بتاتے ہیں اور یہی سکھاتا ہے ہمیں four four portal یہ جو portal ہے یہ بہت بڑا ایک energy portal ہے یہ تھوڑا آپ کو challenging بھی لگ سکتا ہے کیونکہ سچ بات بولو تو یہ بہت سارے challenge آپ کے لائک میں آئیں گا challenges سے بھرا ہوں گا لیکن یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کتنے بھی بڑے problem کیوں نہ ہو کتنا بھی challenge کیوں نہ ہو آپ اس سے پار کر جائیں گے challenge ہوتے ہی اس لئے کہ ہم اسے پار کر جائے اور ہماری journey تو آپ کو پتا ہے کتنی painful ہے کتنی difficult ہے اور بہت سارے challenge بھی آتے ہیں اور ہم پار بھی کر لیتے ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس وقت آپ کی جو angel ہے جو آپ کے garden angel ہے آپ کے جو بھی آپ جن سے بہت زیادہ connection میں feel کرتے ہیں یا connected feel کرتے ہیں جو بھی آپ کے east ہے universe ہے آپ کے ancestor ہے آپ کو بہت سارا protection دے رہے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے یا آپ کو ایسا بھی لگ سکتا ہے ہے کہ میرا ہر ایک کام مطلب رک رہا ہے کوئی نہ کوئی problem بیچ میں آ رہی ہے کام میرا بن نہیں رہا ہے چاہے آپ کے normal life کا ہو چاہے آپ کے twin journey کا ہو تو اس وقت آپ کو یہی دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کے جو angel ہے وہ انہوں نے آپ کو مطلب protection میں رکھا ہے آپ کی dm کو بھی protection میں رکھا ہے اور آپ کی union کو بھی protection میں رکھا ہے اور آپ جس بھی بارے میں سوچ رہے ہیں جو بھی آپ چاہتے ہیں اس کو بھی آپ کے angel نے protection دیا ہے اگر آپ کو ایسا کچھ لگتا ہے یا تھوڑی بہت negativity ہوتی ہے تو ضرور ضرور آپ اس time اپنے archangel michael کا protection ضرور لیں گے اس کے آپ کو ضرورت ہوں گی دیکھیں اگر کسی کو کوئی negativity یا کوئی demon attack ہو رہا ہے اس time تو آپ کو اپنے angel سے جوڑنا ہے یہی آپ کو یہ 4-4 portal سکھاتا ہے اور یہ ان لوگوں کے لئے زیادہ resonate ہوں گا جن کو 4-4 یا triple 4 دکھ رہا ہوں گا اگر آپ کو اپنے twin flame connection میں anxiety ہو رہی ہے پریشانی ہو رہی ہے آپ کو لگ رہا ہوں گا کہ میں تو انعوک کر رہی ہوں لیکن کچھ نہیں ہو رہا ہے جسے میرا union کب ہوں گا یا ہوں گا بھی یا نہیں یا ڈی ام کے سائد میں کیا چل رہا ہے کچھ بھی پتہ نہیں ہے no contact ہے separation ہے اگر اس طرح کا کوئی بھی آپ کے دماغ میں سوال آتا ہے تو یا پھر آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوں گا کیا چل رہا ہے تو آپ کو میں بتا دوں کی آپ کا union بالکل protection میں ہے اگر آپ کو 4-4 یا triple 4 اگر بہت زیادہ اس کی synchronicity ہو رہی ہے تو سمجھ جانا کی آپ صحیح راستے پہ ہیں آپ جو بھی کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے اور آپ کا union بھی ہوں گا پر آپ کا union آپ کے انجل نے protection میں رکھا ہے بس آپ کو blind faith دے کے اس جرنی پہ چلتے جانا ہے ٹھیک ہے جیسا بھی آپ کر رہے ہو جو بھی آپ کر رہے ہو آپ صحیح ہے بس آپ کو اپنی لئے step لینے ہیں آپ اپنی لئے action لیتے جائے اور اپنے جرنی میں دھیرے دھیے آگے بڑھتے جائے ٹھیک ہے اگر اس وقت آپ کو کوئی confusion ہو رہا ہوں گا تو پلیز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جہاں پہ شور شرابہ ہے یا پھر بہت سارے بھیل بھاڑ کے جگہ ہے وہاں سے ہٹ جائیے اپنے آپ کو وہاں سے بچائیے اپنے لئے خوب سارا سمجھ نکالیے اکیلے میں سمجھ کو بتائیے خود کے ساتھ باتیں کریں آپ تھوڑا سا اپنے ڈائنی میں لکھ لیجئے اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ silent meditation کریں ٹھیک ہے تو شاید آپ کے جو answerیں آپ کو خود بخود مل جائیں گے اور آپ کو یہ بھی پتا لگ جائیں گا کہ آپ کا اگلا step کیا ہوں گا یہ آپ کو clearly سمجھ میں آ جائیں گا ٹھیک ہے تو اس لئے میں بولتی ہوں کہ جب بھی کوئی portal آتا ہے تو وہاں پہ آپ کو silent meditation کرنا بہت ضروری ہوتا ہے silent meditation سے ہم بہت زیادہ deep چلے جاتے ہیں ہم zen میں چل جاتے ہیں اور کئی بارے تو ہماری اتنی سارے problem یا اتنی سارے difficult question ہوتے ہیں یا پھر بہت ساری like میں problem چلتی ہے تو اس کا answer ہمیں easily ہمارے انجل سے مل جاتا ہے تو اس لئے میں ہمیشہ آپ کو بولتی ہوں کہ جس بھی دن انرجی بہت زیادہ high ہوتی ہے اس دن آپ silent meditation ضرور کیا کریں ٹھیک ہے تو وہ آپ کریں گے اگر آپ کو جو بھی اچھا لگتا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو silent meditation ہی بولوں گی جو آپ کو اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے اس ٹائم جو آپ کا passion ہے اپنے کام کے لئے اپنے inner work کے لئے اپنے twin partner کے لئے یا پھر اپنے connection کے لئے وہ آپ کو ویسا ہی جاری رکھنا ہے اس میں کچھ بھی آپ کو low نہیں ہونا ہے یا journey کو چھوڑ جانے کی بات نہیں کرنے یا وہ میرا dm ہے یا نہیں ملکہ doubt کی energy میں آپ کو نہیں جانا ہے ساتھ میں آپ کو بہت سارا patience رکھنا ہے بہت کام میں رہنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب آپ patience اور کام میں رہیں گے تب ہی چیزوں کو اچھے طرح سے handle کر پائیں گے کیونکہ یہ جو fork for کا portal ہے یہ کہیں نہ کہیں بہت سارے لوگوں کو struggle بھی دینے والا ہے یا دے رہا ہے کیونکہ اس ٹائم بہت سارے کرما ہیل ہونے کے لئے سرپس ہوں گے specially family کے طرف سے فیملی کے طرف سے بہت سارے کرما آپ کے اوپر آئیں گے آپ کو purging ہوں گے آپ کو رونا دھونا سب کچھ کرنے کا من ہوگا آپ کو گصہ آئیں گا آپ کو anger بھی آ سکتا ہے تو please patience رکھنا اور کام رکھنا خود کو تاکہ آپ اپنے اندر بہت زیادہ deep جا سکے جو بھی آپ نے اپنے لئے intention دے رکھے ہیں جو بھی آپ کی intention ہے آپ نے بنائے ہیں اس پر آپ اچھے طریقے سے کام کر سکے یہی سکھاتا ہے ہمیں ہمارا 44 کا portal اس وقت یہ جو portal ہے اس portal میں بہت ساری new awakening ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے میرے پاس بھی session میں بہت سارے new awakening آ رہی ہے یہاں سے آپ کو ایک positive push ملیں گا جو آپ کے angel کے طرف سے ہوں گا جو آپ کو اپنے journey کے اور زیادہ اندر لے گے جائیں گا آپ کا من ہو یا نہ ہو آپ اپنے طرف اپنے راستے پر بڑھتے جائیں گے بہت سارا اکیلہ پر آپ کو feel ہو سکتا ہے اس time آپ کو اکیلے رہنے کا من ہو سکتا ہے آپ کو کسی سے بات کرنے کی اچھا نہیں ہوتی ہوں گی health کے issue بھی ہوں گی feminine آپ کو ٹھیک ہے اگر آپ کا جو skin ہے وہ تھوڑا سا dull ہو سکتا ہے یا pimples جو problem گئے تھے وہ واپس آ سکتے ہیں آپ کا weight بڑھ سکتا ہے یا گھڑ سکتا ہے بہت سادہ آپ کو پانی پینے کی اچھا ہوں گی یا پھر بلکل نہیں ہوں گی لیکن آپ کو پانی پینے کیونکہ سیزن چینج ہو چکا ہے تو کھانے پینے کا بھی بہت زیادہ آپ ساتھوی بھوجن لینا شروع کر دیں گے آپ کو اچھا نہیں لگیں گا کچھ بھی اگر آپ non-wish کھاتے ہوں گے تو شاید وہ بھی یہاں سے آپ کا من اٹھنے لگیں گا تو بہت ساری انرجی بہت سارے لوگ feel کر رہے ہیں تو اس وارفور پورٹل پر آپ کے جو انجل ہے آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں آپ کے جرنی کے لیے آپ کو پروٹیکشن دے رہے ہیں آپ اور آپ کی ڈی ایم کو بھی ٹھیک ہے کیونکہ آپ ایک ڈیوائن کریٹر ہے اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے آپ ہر وقت انجل سے گھرے ہوئے ہیں آپ کو کسی بھی پرکار کی کوئی نیگٹیویٹی ہو رہی ہے تو اسے جلدی سے چانل کر دینا اور جلدی سے ریلیز کر دینا یا ٹرانسمیوٹ کر دینا ٹھیک ہے آپ کے انجل جو ہے آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں اگر آپ ہیلپ مانگیں گے تو وہ ضرور آپ کو ہیلپ کریں گے بینا مانگیں کوئی بھی انجل ہمیں ہیلپ نہیں کر دے ٹھیک ہے آپ کے جو انسیسٹر ہیں ان کی بھی بلیسنگ کو سیکھ کرنے کا سمیں یہ بہت بڑا اچھا سمیں ہے آپ کے انسیسٹر جو انجل ہے وہ آپ کو بلیسنگ دے رہے ہیں بس آپ ان کو علاو کریں آپ کو بہت زیادہ ایسا لگیں گا کہ میری انرجی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے آپ کو ایکسپینڈ آپ خود ہی ایکسپینڈ ہو رہے ہیں یا پھر آپ کیا ہارٹ چکرہ کھل رہا ہو ایسا بھی آپ کو فیل ہوں گا ٹھیک ہے آپ بہت زیادہ سینسٹیو ہوں گے آپ کی سینس جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو بھی اس ٹائم ہو سکتے ہیں تو ہمیشہ اپنے true self کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کون ہیں اپنے intuition کو سنیں اور اپنے mission پر focus کریں اور اپنے journey پر trust کریں اپنے آپ پر کریں اپنے اشور پر کریں اور اپنے twin partner پر بھی گھریں آپ اپنے universe سے اس ٹائم harmony میں آئیں گے بہت سارے لوگوں کی جو divine union ہے وہ بھی ہوں گے ٹھیک ہے یہ جو energy portal یہ بہت strong ہے especially آپ یہاں سے ایک اپنا spiritual foundation تیار کریں اور یہاں سے آپ اپنے spiritual journey میں یا twin journey میں growth بھی پائیں لیکن اس کے لئے آپ کو کام کرنا ہوگا اس کے لئے آپ کو meditation اور prayer بھی کرنی ہوگی تو اس ٹائم آپ ہمیشہ prayer کریں آپ کے prayer سنی جائیں کیونکہ angel بہت زیادہ help آپ کو کر رہے ہے اپنی future کے لئے بھی plan بنائیں goal بنائیں اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ self love کریں اب مجھے جو download ہوئے ہیں اب یہ ساری بات جو میں نے بولی ہے یہ ہے فور فور portal تو اس time meditation میں بتا دیا silent meditation یہ بہت اچھا ہوتا ہے ہر ایک portal پور self سے جوڑنے کا ہے اور آپ کو جوڑنا ہی ہے بہت ساری struggle آئیں گے بہت سارے problem آئیں گی یہ جو portal ہے بہت سارے لوگوں کے لئے تھوڑا سا difficult ہوں گا کیونکہ karmic energy جو ہے وہ بڑھ چکی ہے کیونکہ جب بھی union کا time آتا ہے تو karma جو ہوں گے specially families سے right ان کے soul میٹ بھی ان کے کار میں کے طرح کرنے لگیں گے تو آپ کو گھورانا نہیں ہے انہیں release کر دینا ہے سب سے پہلے مجھے ایک download آیا تھا third party آپ کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے یا کرنے والی ہے ہو سکتا ہے کہ union ہونے تھا آپ کی communication پہ بہت سار problem آ رہی ہے کوئی بیچ میں آپ کو disturb کرنے کی کوشش کر رہا ہے یونین ہوتے ہوتے ڈیلے ہو رہا ہے ملنے کا plan بن رہا ہے لیکن ملنا نہیں ہو رہا ہے تو کوئی نہ کوئی third party آپ کو پریشان کر رہی ہے third party کچھ آپ کو miss کر رہے اس کے وجہ سے ان کی missing energy بھی آپ پک کر رہی ہوں گی آپ کو بہت زیادہ heavy لگ رہا ہو گا کیونکہ divine masculine miss کر رہے ہے 75% ہماری feminine detachment میں ہے divine masculine سے اپنے آپ پر فوکس ہے self love پر فوکس ہے اس لئے ان کے جو دیم ہے ان کے لئے کر رہے اس time ٹھیک ہے heart chakra میں آپ کو pain ہو سکتا ہے کیونکہ heart chakra بہت سارے لوگوں کا open ہو چکا ہے اور masculine کے دیوائن marriage ہوتی ہے نا اس کے بھی آپ کو poster دکھیں گے ویڈیو دکھیں گے نمبر کے اگر بات کرو تو نمبر آپ دکھ رہا ہوں گا 936 636 639 12 444 11 11 اس طرح کے نمبر اگر آپ دکھ رہے ہوں گے تو یہ download آپ کے لئے تو یہ ہی تھا ویڈیو 444 کی پورٹل پر جو بہت بڑا پورٹل ہے ایک new energy ہمارے life میں آ رہے ہے dm اور dm دونوں کے لئے آ رہے ہے اور یہ جن کو بھی دکھ رہے تو یہ download شاید ان کے لئے ہی ریزونیٹ ہو سکتے ہیں تو یہ تھا ویڈیو آپ کو اچھا اپنے دھیان رکھنا گوڈ بلیس یو موسیقی موسیقی